اسلام علیکم مناظرین میت ہونڈا علیہ السان کے پیچھے کیا راز ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار چوبیس کے نئے موڈل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں میت ہونڈا علیہ السان اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے وہ راز آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسا ہونڈا والے نے سیونٹی میں کیا ڈالا ہے کہ جو انیس سو چھاسی انیس سو اٹھاسی بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو آج سے بیس سال کے موڈل ہیں پرانے بیس سال پرانے موڈلز آج بھی جو ہے وہ سڑکوں پر ہونڈا سیونٹی دکھائی دیتی ہے جبکہ اس کے بعد آنے والی جو موڈ سیکلز ہیں وہ دو سے تین سال بعد بلکل کھٹا رہا ہو جاتی ہیں تو آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو تمام تفصیلات بتائیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں آغاز میں کہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ علمدار ٹریڈرز جو کہ جھنگ میں گوجر روڈ پر واقع ہے اور علمدار ٹریڈرز کی جانب سے ان کے تعاون سے یہ ویلوگ کیا جا رہا ہے علمدار ٹریڈرز جہاں پر آپ کو ہونڈا کے تمام بائکس ملتے ہیں اور ایکچول جو ریٹس پر پر ملتے ہیں اور یہاں پر ہونڈا کی اپنی ورکشاپ بھی ہے جہاں پر بائکس کی مرمت کی جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو جو آج کا ویلوگ مکمل ریویو دیں گے ہونڈا کے جو ایتھروائز جو میکینک ہیں ان سے اور ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے محمد عرفان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عرفان صاحب کیسے ہیں خریصے ہیں عرفان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں تو ہونڈا لے سا کہ پیچھے جو راز ہے سیونٹی میں ایسا کیا انہوں نے بنایا ہے کہ ہر بندہ سیونٹی لینے پر مجبور ہے دیکھیں جی سب سے پہلے ہوتا ہے ہونڈا برانڈ ہے ہونڈے کا اپنا نام ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی چیز بناتی ہے یہ کلیلی جنوان بناتی ہے اس میں کبھی بھی ردو بدلنے کی گئی یہ سٹنڈر پر ہمیشہ کام کرتی ہے تو یہ جو آج بلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بہترین اور دلکش دیزائن ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا یہ پہلی دفعہ یہ بلو آیا ہے اور یہ بہترین دیزائن میں یہ آپ کے پاس آویل ہے جی بالکل اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ہونڈا سیونٹی کا جو بلو کلر کا یہ جو موڈل ہے یہ بہت زیادہ مقبول بھی ہو رہا ہے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ ریڈ بہت زیادہ چلا ہے ابھی بھی چل رہا ہے سدہ بہار کلر ہے اور لوگ بلیک بھی لیتے رہے ہیں لیکن جو بلو نے آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تمام ریکارڈز جو دوڑ دی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہاں بات کریں گے کہ مائلیج کا تو چلیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنے کلومیٹر یہ کرتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیونٹی فائیو کلومیٹر جو ہے وہ یہ آسانی سے ون لیٹر میں جو ہے وہ سیونٹی کرتی ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں کیا نئی چینجنگز ہیں اور یہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ کس ریٹ پہ ملے گا وہ بھی انفان صاحب سے بات کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کو بہت آسانی ملے گا علمدار ٹویٹرز جو کہ گوجرہ روٹ پر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوزر ہیں تو پھر آپ کو یہ آسانی سے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر بات کریں گے کہ اچھا مجھے بتائیں اس کی قیمت کیا ہے اور اس میں کیا نئی چینجنگز ہیں جی اس کی قیمت ایک لاکھ ستاونہ ہزار نو سور پیس کی جو پرائس ہے تو اس کے بعد اس میں کافی چینجنگ کی گئی ہیں پہلے سے کافی اس میں بہتری لائے گئی ہے ٹھیک ہے اس میں پینٹ میں اس میں سیٹ میں انجن میں باڈی میں جو جو جتنی کمیاں تھی وہ ساری اب دور ہو گئی ہے جی یقیناً اس میں کافی جو چیزیں ہیں جو پہلے سے کیونکہ جب نیا موڈل لانچ کرتی ہے کمپنی تو اس میں کوشش کرتی ہے کہ ہم اس میں کچھ بہتر نئی تبدیلی لاکر مارکیٹ میں متعارف کرائیں تاکہ ہر شخص جو ہے وہ خریدے اور ہانڈا کا ایک نام ہے ہانڈا کا ایک ممیار ہے پیسے دیکھیں آپ بار بار تو چیز نہیں لی جاتی ہے ایک بار آپ پیسے خرچ کریں اور دیکھیں مہنگائی کا تو دور ہے لیکن اس مہنگائی کے دور میں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ ستاونہ ہزار آپ نے بتائی کی ایک لاکھ ستاونہ ہزار نو سو روپیٹو ہیں اس میں آپ کو ایک پائدار چیز ملتی ہے اور میں جیسے میں نے ویلوگ کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بیس بیس سال پرانے موڈلز دیکھے جو کہ آج بھی سڑکوں پہ چلتی مجھے وہ بائکس نظر آتی ہیں لیکن اگر کمپیر کریں دوسری کمپنیز کی بائک کی تو بامشکل جو ہے وہ تین سے چار سال جو ہے وہ مشکل سے چلتی ہیں اس کے بعد جو اس کی کوئی صورتیں مطلب فریم جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے اس کے جو مٹیریل اس کے جو پارٹس ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں علمدار ٹویٹرز پہ یہاں پہ آپ کو ایک نمبر پارٹس ملتے ہیں مکینیکل طور پہ اگر آپ اپنی بائک کی مرمت کروانا چاہتے ہیں تو یہاں ہانڈا کے آتھرائز جو مکینیک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کی بائک جو ہے وہ اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے اور ایک نمبر جو سپیٹر پارٹس ہیں وہ یہاں پر آپ ڈلوا سکتے ہیں تو یہاں میں آخر میں جو ہے وہ آپ سے کیونکہ اس پہ میں زیادہ تفصیلی طور پہ بات لوگ ویسے بھی ہانڈا سیونٹی کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ اگر میں یہاں پہ آپ کو کرنا شروع کر دوں دوسرے لوگوں کے طرح کہ جیس کا آواز کم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا خصوصی آتے ہیں ہم تو صرف آپ کو روٹ ہاؤزنٹ ٹوئنٹی فور کا جو یہ موڈل ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دینا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو نیا موڈل متعارف کرایا ہے ہانڈا نے اور یہ اس وقت ریکارڈ توڑ جو ہے اس کی سیلز جو ہیں وہ جاری ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں اور آج بھی میں ایک بات آپ کو کہوں باقی جو کمپنی سے میں کسی ایک کمپنی کو کسی کمپنی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا کہ فلانی ٹھیک ہے فلانی نہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں آج بھی ہانڈا ہانڈا ہی ہے ہانڈا سیونٹی کی مانگ اسی طرح ہے کیونکہ میار ہوتا ہے اور میار ان کا جو ہے وہ اس کو انہوں نے واقعی یہ ہانڈا اپنے میار پر پورا اترتا رہا ہے اتر رہا ہے اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بائیک لینا چاہتے ہیں تو پھر عالمدار ٹویٹرز جو کہ گوجرہ روڈ پر ہے یہاں پر آئیں اور یہاں پر بائیک آپ خرید سکتے ہیں اور اگر آپ انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو کریٹ کارڈ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو بینک الفلا سے آپ بہت آسانی یہ بائیک خرید کے لے کر جا سکتے ہیں تو آخر میں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ